بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لا جواب پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ ایک ہیلڈی ٹیسٹی اور بہت ہی ایزی بریک فاسٹ کی ریسپی شیئر کروں گی آج میں بنا رہی ہوں گندم کے آٹے اور دھیٹ ساری سبزیوں کے ساتھ ملٹی لیئر پراتھا جو کہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہی بہت ہیلڈی بھی ہوگا یوٹیوب میں پہلی بار آپ اس پراتھے کی ریسپی دیکھ رہے ہیں تو ریسپی کو لازمی ٹائے کیجئے گا اور پسند آیا تو لائک بھی کر دیں تو جلیے اس کو بنانا چارٹ کرتے ہیں تو سردیوں کے آتے ہی مارکٹ میں بہت رنگ و رنگی خوبصورت سے سبزی آئے جاتی ہے انہی سبزیوں کا استعمال کر کے آج میں بنا رہے ہیں یہ بہت ہی مزیدار پراتھا میں نے تقریباً دو کپ کے قریب بند کو بھی لے لیا اور اس کو موٹے موٹے سلائسیز میں کٹ کر چوپر میں ڈال دیا ہے اور ایک شملا میں چلی ہے اس کو بھی میں نے موٹے موٹے سلائسیز میں کٹ کر اس میں شامل کر دیا دو ہریمیٹر کا استعمال کروں گی میں اس میں اور اب اس کا کور کر کے ہم اس کو چوپ کر لنگے اگر آپ کے پاس چوپر آویلیبل نہ ہو تو آپ اس کو قدوش کر سکتے ہیں تو اچھے سے یہ سارے چوپ ہو گئی ہیں تو ساری سبزیاں جو ہیں وہ اچھے سے چوپ ہو گئی ہیں اب ہم ان کو ایک سیپرٹ بھاول میں نکال لیتے ہیں اور دو میں نے گاجر لی تھی اس کو میں نے چھلکا اتار کر اس کو بھی میں نے اچھے سے چوپ کر لیا ہے اب یہ دیکھیں ساری سبزیاں اچھے سے چوپ ہو گئی ہیں اس میں میں ہاف ٹی سپون نمک ڈال کر اس کو مکس کر کے اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی کیونکہ سبزیاں جو ہیں وہ اپنا پانی چھوڑتی ہیں اس لیے اس پر ہم اس کو کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے سائٹ پر رکھتیں گے اب آٹا گوننے کے لیے میں نے لیا ہے دو کپ گندم کا آٹا آپ میدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں اب میں شامل کروں گی پانی جس طرح ہم نورمیل روٹی چپاتیا پراتا بنانے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں بس ان کو تین سے چار موکی دینی ہے ہم نے تاکہ اچھے سے ان میں تھوڑی نیٹنیس آجائے اور اب اس کو ہم نے کور کر دینا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہاتھوں پر اچھے سے آئل لگا لیں اور اس کے اوپر لگا کے اس کو کور کر دیں پندرہ منٹ کے لیے اور جو سبزیاں میں نے پندرہ منٹ پہلے رکھی تھی نمک لگا کر اس کو ہم لے لیں گے اور اس کو اچھے سے بھاتھوں کی مدد سے نچوڑ لیں گے کیونکہ سبزیاں اپنا پانی چھوڑ جاتی ہیں جب ہم ان کو نمک لگا لیتے ہیں تو بس اسی طرح سے ہم نے ساری جو سبزیاں چھوڑ کی تھی تو ان سب کا پانی اچھے سے نچوڑ لیں گے اور اب ہم ڈالتے ہیں ان میں کچھ سپائسیز میں نے ون ٹی سپون موٹی کٹی ہوئی لار مچ اس میں ایٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون کشک دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون موٹا کٹا ہوا زیرہ اور ون فور ٹی سپون میں اس میں ایٹ کیا ہے کالی مچ اور اب سب چیزوں کو آپس میں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم تیار کریں گے آٹے کے پیڑے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آٹا ہم نے سٹیر پہ رکھا تھا وہ تقریبا سیٹ ہو گئے اب ہم نے اس کے چھوڑے چھوڑے پیڑے کر لینے ہیں خوشک آٹا لگا کر بلکہ سائز کے ہم نے سارے پیڑے کر لینے ہیں جتنے بھی پیڑے ہوں وہ کر لینے کے بعد اب ہم اس کی ایک روٹی تیار کرتے ہیں جس طرح سے نارمل روٹی کا سائز ہوتا ہے جو گھر پر تیار کر رہتی ہے بلکہ اسی سائز کی ہم نے اس پیڑے کی روٹی تیار کرنی ہے بیلن کی مدد سے ہلکے ہاتھوں کے پریس کر کے اس کا سائز ہم نے بڑھا کر لینا ہے اس طرح کے میڈیم سائز کی ہم نے تیار کرنی ہے روٹی اب جو فیلنگ ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھی تھی وہ اس کے اوپر دو سے تین ٹیبل سپون بھر کے ہم نے اس کے اوپر لگا دینے ہیں اور پھر اس کے اوپر ایک اور روٹی بلکہ اسی سائز کی ہم نے بیل لینی ہے اور وہ بھی اس کے اوپر لگاتے ہوئے سائڈوں سے ہم نے اچھے سائز کو آپس میں ملا دینا ہے تو اب دوبارہ سے ہم بیلنگ کی مدد سے ہلکے ہاتھوں سے پریس کریں گے اوپر تھوڑا سا کچھ کٹا لگا دیں گے اور اب اوپر سے دوبارہ سے اس کو بیلیں گے بلکہ ہلکے ہاتھوں سے زیادہ پریس کر کے نہیں دوانا ورنہ وہ نیچے لگ دائے گا اب کسی نائس کی مدد سے آپ نے دو دو انچ کے فاسٹے پر اس طرح سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے یعنی کہ کٹ لگا لینے ہے تو سارے کٹ بلکل ہم نے ایک وال سائز میں لگا دینے ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک پٹی اٹھانی ہے اس کو ہاتھوں کے مدد سے اس طرح سے رول ہم نے کرنا ہے گھما کے ہم نے اس کا رول کر لینا ہے اور اس کو پھر دوسری پٹی کے ساتھ ملا کے اس کو بھی اس طرح سے ہم نے فال کر لینا ہے دو پٹی ہمنا کے ہم ایک اس کا پرانٹھا بنائیں گے اور اس کو پھر ہمیں ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے اسی طرح سے ہم دوسری پٹی کو اٹھائیں گے اور اس کو فال کر کے دوسری پٹی کے ساتھ ملا کے اس کو بھی ہم اس کے ساتھ ملا کے فال کر لیں گے تو اس طرح سے دو سے تین پرانٹھیں ہمارے ایزی لی بن جائیں گے تو سارے پرانٹھوں کی کٹنگ ہم نے اچھے سی کر لی ہے اب ہم ان کو بناتے ہیں ایک پیڑا لینا ہے اس کو اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے پریس کرنا ہاتھوں پہ ہلکا سا اویل لگا لیں اور بس ہم نے اسی طرح سے پریس کر کے ان کی جو لیندھ ہیں ان کو لنبا کرنا ہے ہم نے بیل لیندھ کے ساتھ ان کو بیلنا نہیں ہے ورنہ ان کی جو سارے لچے ہیں وہ آپ اس میں جڑ جائیں گے اور یہ اچھا لچے پرانٹھا بلکل نہیں بنے گا بس اسی طرح سے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے پریس کر کر کے تھوڑا سا اس کو بڑا کرنا ہے کیونکہ جو لچے پرانٹھوں کا سائز ہوتا ہے وہ نورمل ہوتا ہے بہت زیادہ بڑا ان کا سائز نہیں ہوتا بس اسی طرح سے ہم نے ان کو پریس کی جانا ہے اور اب ہم ایک پین میں ہلکا سا گھی لگاتے ہیں میں سے ہم نے فلیم کو آن کر دیا ہے اور اس کے اوپر ہم پرانٹھا رکھتے ہیں دو سے تین مرد سے ایک سائیڈ سے ہم پکائیں گے اور اب اس کی سائیڈ چینج کرتے ہیں دوسری سائیڈ سے میں نے گھی لگا دیا ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارا پرانٹھا بہت ہی مزیدار ویڈیو پرانٹھا ہے اور یہ ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہیلڈی ہے آپ اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا بچوں کو لانچ بوکس میں یا بریک فاسٹ میں ان کو بنا کے دیں ان کے لئے بہت ہی ہیلڈی ہوگا یہ اور ان کو پسانت بھی آئے گا اس پرانٹھا کے ساتھ آپ کو کسی بھی قسم کی چٹننگ کی یا اچار کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ویسے ہی بہت مزے کا ہوگا تو ریسپی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں اگر یہ ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ